السلام علیکم میں ہوں محمد ویب اور آپ دیکھ ریئے تویب سپورٹس چینل جی دوستو جرمن کے مشہور باکسر ویل ہیلیم نے کرونا وائرس کے وجہ سے کس طرح اسلام قبول کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آئیے آپ نے مجھے اس مذہب کو جاننے کا موقع دیا باکسر نے کلمت ویبا پڑھ کر اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا جی دوستو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دینا جب میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں آپ کو نوٹفیکیشن پہلی مل سکے جی دوستو جرمن مشہور باکسر والہیلیم آوٹ نے اسلام قبول کر لیا تفصیلات کے مطابق مشہور جرمن باکسر والہیلیم آوٹ نے لاکڈاؤن کے دوران اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا مارشل آرٹس میں یورپین چیمپینشپ کا ٹائٹل جیتنے والے جرمن باکسر نے اسلام قبول کرنے کا اعلان ایک ویڈیو پیغام میں کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث ہونے والے لاکڈاؤن نے مجھے اس مذہب کو چننے کا مقا دیا جس کے بعد میں نے اسلام قبول کرنے کا پیسلہ کیا ہے ویڈیو میں جرمن باکسر نے کلمت ویوہ بھی پڑا اور اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا سوشل میڈیا پر جرمن باکسر اسلام قبول کرنے پر مبارک بات دی جا رہی ہے اور دعائی بھی دی جا رہی ہے کہ وہ دین اسلام کو اپنے لوگوں میں پیلانے کا سبب بنے گی انہیں ایک تصویر میں قرآن پاک بھی پکڑی دکھایا گیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کئی دین اسے قرآن پاک کا مطالعہ کر رہے تھے اسلام کو پڑھنے اور جھننے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کرنے کا پیسلہ کیا ہے لیکن والحیلیم آوٹ نے اتنا اسلامی نام تحال نہیں بتایا واضح رہے کہ جرمنی میں کرونا وائرس نے بہت تباہی پلائی جرمنی حکام نے تصدیق کی ہے کہ کرونا وائرس کے متاثرین میں گزشتہ روز کے دوران دو ہزار چار سو اٹھاؤن اپرات کا اضافہ ہوا ہے جس کے بعد کل متاثرین ایک لاکھون تالیس ہزار آٹھ سو ستم میں ہو گئی غیر ملکی خبر رسائدارے کے مطابق جرمن حکام نے بتایا کہ ایک دن پہلے یہ تیداد چھتی سو نو تھی آداد و شمار کے مطابق نئے مریض مسلسل بل رہے تھے دوسری طرح ایک سو چھو رسی اموات کی اضافہ کے ساتھ اب جرمنی میں مجموعی حلاکتی چار آزار دو سو چورانوے ہو گئی ہے جی دوستو دازدرین اپڈیٹس اور خبروں کے لئے تو یک چینل کو لائک کریں نیکس ویڈوں کے لئے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ